وزیراعظم شہباز شرک کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اہام اجلاس آج ہوگا زرائے کے مطابق اجلاس میں دو نگاتی ایجنڈے پر خور کیا جائے گا اجلاس میں وفاقی کابینہ سولہ مائک اختصادی رابطہ کمیجی کے فیصلوں کی توصیق کرے گی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزارت داخلہ روڈ ٹو مکہ منصوبے پر شرکہ کو تفصیلی بریفنگ دی جائے گی لاہور ہائی کوٹ نے فیصل آباد ننکانہ صاحب کے حلقوں میں زمنی انتخابات روپنے کی استعدام منصوب کر لی جسے شاہد کریم نے پی جائے رحمہ و فرق حبیب اور اجاز شاہ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے اینے ایک سو آٹھ اور اینے ایک سو اٹھارہ میں زمنی انتخابات روپ دیئے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رحمہ شیری مزاری نے سیاست اور فیاض الحسن جوہان نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا شیری مزاری نے اپنی بیٹیم ایمان مزاری و وکلا کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نو مائی کو ہونے والے واقعات کی مضمت کرتی ہوں اسلامباد ہائی کوٹ میں ارڈر ٹیکنگ بھی جمع کرا دی ہے وفاقی وزیر شیری مزاری کو عدالت سے رہائی کے بعد پانچ شویم مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کوٹ نے تحریک انصاف کی جنرل سے کٹری اسد عمر کو فوری رہائی کرنے کا حکم دے دیا ہائی کوٹ نے ٹری ایم پیو کے تحت گرفتاری کال ادم قرار دے دی ہے عدالت نے اسد عمر کو کوئی تشدد احتجاج کا حصانہ بننے کا بیان حلفی جمع کرانے کا حکم بھی دیا امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صورتحال کو مونیٹر کر رہے ہیں کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت کی بات نہیں کرتے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستانی تیل و گیس کی تنصیبات پر دہشتگرد حملے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے جابہ کفرات کے خاندان سے تازیت کی پاکستان تحریک انصاف کی شیرمین عمران خان نے کہا ہے کہ آخری دم تک نزاحمت کروں گا ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں ہمارے گرفتار کارکن تنگو تاری کوتریوں میں تھونس کیے گئے ہیں متعدد کارکنان کو دوران حراست بدترین تشدد تھا سامنا ہے سرنگو ہونے کا مطلب بحیثیت قوم ہماری موت ہے انسانی حقوقی عالمی تنظیموں نے پاکستانی حکام سے اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ایمنیسٹی انٹرنیشنل ایکویڈیم سی آئی آئی سی او ایس اور فوری ایشیا نے مشتر کا علامیہ جاری کر دیا جس میں صحافی عمران ریاض کی بادتیابی سمیت پورا من احتجاش میں شامل تمام افراد کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور آئی میں شیف جنرل سید آفی منیر سے آزربائی جان کے نائف وزیر دفاع اور شیف آف جنرل سٹاف کرنل کی ملاقات ہوئی دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تباتلہ خیال کیا گیا فوجی پیشہ ورانہ امود میں واغمی تعاون بڑھانے پر سور دیا گیا کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہوں اکسا خان ہیڈلائن صاحب جان چکے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے کی این نیوز